خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے خانپور میں ایک ایسی باہمت لڑکی بھی موجود ہے جس نے گھر میں مفلسی اور لڑکی ہونے کو کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنایا ہے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائدہ سلیم مغل کی اس ریپورٹ میں خانپور کے گریب فیملی سے تعلق رکھنے والی باہمت لڑکی یاسمین نے لڑکی ہونے کو اپنی کمزوری بزانے کی بجائے اپنی طاقت بنایا دسیمی کلاس کی طالبہ یاسمین اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف گیمز میں بھی بڑھ چڑھت حصہ لیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی طرح خود ہی بائیک چلا کر بزار سے سودہ سلف بھی لے کر آتی ہے اور والدہ کی انتقال کے بعد گھر کے تمام کام کاج کے ذمہ داری بھی اس لڑکی نے ایسن طریقے سے سنبھال رکھی ہے اسلام علیکم میرا نام یاسمین خالق ہے میں تین کلاس کی سٹوڈنٹ ہوں عموما ہمارے معاشے میں لڑکیوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے بھر ایک سال قبل جب میری والدہ کی دیت ہوئی تو میں نے خود کو کمزور کرنے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا لیا اور گھر کی اخراجات پورے کرنے کے لیے میں نے گھر میں ایک پرچون کی دکان بنائی ہے جس کی آمدنی سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے میں نے اپنے سکول کی جانی سے تحصیل لیول اور ڈسٹرک لیول پر مختلف گیمز میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے اور الحمدللہ میریز بھی حاصل کیے ہیں میں پڑھ لکھ کر ائر فورس جائن کرنا جاتی ہوں برکہ ہمارے گھر کے حالات اس قابل نہیں کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں میری حکومت سے یہی افید ہے کہ تعلیمی اخراجات پورے کرنے میں مجھے سپور کریں تاکہ میں پڑھ لکھ کر اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کر سکوں پاکستان زندہ بار ہمارے ملک میں ایسی اور بھی بے شمار لڑکیاں موجود ہیں ایسی باہیمت لڑکیوں کو ہمارا معاشرہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے دل میں مستقبل کے ہزاروں ارمان سجائے یاسمین حکومت وقت سے پورے امید ہے کہ حکومت کی مدد سے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے ملک کی خدمت کرسکے کیمرا ٹیم کے ساتھ سلیم مغل ایم ایم فائیو نیوز خانپور